اگر عدالت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی اس تباہی یہ عدالت نہ ہونے کی نشانی ہے کچھ وہ میں ابھی بیان کروں گا مولا علیہ السلام نے یہ بیان کی اور عدالت کی مخالف چیز کیا ہے؟ ظلم ہے اور امام نے کس کا خاتمہ کرنا آکے؟ ظلم کا خاتمہ کرنا ہے میں ایک چھوٹا سا فرمان ہے مولا علیہ السلام کا جو انہوں نے مالک اشتر کی نام فرمایا وہ بیان کر کے چند نشانیاں بیان کروں گا جس سے ہم اندازل لگیں کہ آیا ہمارے اس معاشرے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں آیا یہ عدالت کے تحت معاشرہ ہے؟ یا ظالم معاشرہ ہے؟ اور اگر ظالم معاشرہ ہے تو ہم سب نے کیا کہا بھی؟ ہم نے کہا گرنے امام کے لئے تیاری کرنے ہیں امام نے آکے کہا گرنے ظلم کو خاتم کرنے ہیں اگر ہمارے معاشرے میں ظلم پایا جاتا ہے اور ہم خود اس ظلم میں شریک ہیں ہم میں پتہ نہیں ہوں ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں کچھ ایسے کام ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ظلم شریک ہیں تو امام زمانہ جب آئیں گے تو ہم امام زمانہ کی مخالف کھڑے ہوں گے امام زمانہ کی حق میں کھڑے نہیں ہوں گے برمحمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد مولا علیل صلی اللہ علیہ وسلم مالک اشتر کو فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے خاص عزیزوں اور ریایہ کے بارے میں ریایہ یعنی پیپل اپنے دل پسند افراد کے معاملے میں اپنے نفس اور اپنے پروردگار سے انصاف کرنا کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ظالم ٹھہر ہوگے اور جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو بندوں کی بجائے اللہ اس کا حریف و دشمن بن جاتا ہے اگر کوئی بھی انسان خدا کے بندوں پر ظلم کرے گا تو اس کا دشمن وہ بندہ نہیں کون ہوگا خدا بند آدم اور خدا بند آدم جس کا دشمن ہو اس کی ہر دلیل کو پچڑ ڈالتا ہے ایسا شخص اللہ سے برسر پیکار شمار کیا جاتا ہے جب تک اپنے ظلم سے باز نہ آئے اور قوبہ نہ کرے اور اللہ کی نعمتوں کی بربادی اور اس کے عذاب میں اجلت کا کوئی سبب اس پر ظلم کوئی سبب ظلم پر قائم رہنے سے بڑا نہیں ہے تو جب تک وہ ظلم پر قائم رہے گا اس کی دشمنی کس سے ہے اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو دشمنی اختیار کرے تو وہ قادر مختلف ذات ہے عدالت نہیں ہے تو محشرے میں ظلم ہوگا ظلم چند سورپوں میں آپ کو نظر آئے گا اب یہ نشانی ہے چند سیمٹمز آپ کو بیان کرتے ہیں باقی پھر آپ خود اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ آیا وہ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو یہاں پہ ظلم ہے اس کے لئے ہم کیا کرنے ہیں ایک چیز ہے فقر و محرونی پاورٹی آپ کو غربت نظر آئے گی لوگ بھوک سے مرتے میں نظر آئیں گے لوگ بہت کچھ لوگ بہت امیر نظر آئیں گے کچھ لوگ بہت لیکن غربت آپ کو نظر آئے گی کیوں اب آیا خداوند عالم نے رسک نہیں مقرر کیا خود خداوند عالم فرماتا ہے کہ زمین پر حرکت کرنے والی ہر مخلوق کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کرج خداوند عالم نے مقرر نہ کیا ہو اگر رسک مقرر ہے تب بھی چند لوگ فقیر ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں تو کہاں خرابی ہے کیا ہے مثال کے طور پر رسک مہی ہے رسک بہت سارا ہے لیکن چند لوگ ہیں وہ بہت قابل ہیں مثلا آپ سے چند دوستان بہت قابل ہیں بہت سکل فل ہیں اور چند دوست اتنے قابل نہیں ہیں یا کوئی انسانک معذور ہے اب وہ اس رسک کو حاصل نہیں کر سکتا اس میں اتنی ایفرڈ نہیں ہے اتنی منٹل کے پیسکی نہیں ہے مثال کے طور پر اور آپ میں ہے آپ نے زیادہ حاصل کر لیا آپ آیا اس کو بھوک سے مر جانا چاہیے آپ نے تو مثلا ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میں بلین یر ملین یر بنجھ ہماری تمام لوگوں کی کوشش ہے یہ یہاں پہ خود ارشاد الہی ہے کہ مانگنے والوں کی اموال میں نہ مانگنے والے محروم افراد کا حصہ ہے اور جو شخص ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ ایک اور جگہ پہ جو اموال تمہارے پاس جمع ہو جائیں ان پر نظر رکھو اور تمہارے ہاں جو آیال بھوکے اور ننگے ان پر خرچ کرو یعنی جو بھی رسک ہم کماتے ہیں اس میں کس کا حصہ ہے اس میں غریب اور محروم لوگوں کا حصہ ہے جو ضرورت ماند ہیں چاہے وہ ہم سے مانگیں یا نہ مانگیں اچھا آیا ہم یہ خیال کرتے ہیں تصور کرتے ہیں جب ہم کماتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کر لیا اور عمومن اکثر ایسی سورجائل پیش آتی ہے کہ مثلا ہمارے پاس پیسے اتنے ہوتے ہیں کہ ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں تمام کی ضروری ہے اب اس کے علاوہ پیسے موجود ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کوئی پارٹی کر لیتے ہیں کوئی نیا برینڈ آیا تو مثلا آئی فون یا سیمسنگ کا موڈل آنس ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں ضرورت میں سے نہیں ہے آپ کو اچھا موبائل ہوتے ہیں اس کے انگار نہیں ہے لیکن اس ایکسرا پیسے کو بھی آپ نے کہا استعمال کیا اپنی ذات کے اوپر تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ ظلم میں شریع گوڑ ہیں ایک نکتہ ڈو فری چیز کیا ہوگی طبقاتی ڈیفرنس لائک ڈیفرنس سوسائیٹی سو یو سیم پیپل ڈیفرنس سام پیپل ڈیفرنس سیشن ہو جائے گی کہ کچھ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کچھ لوگ بہت غریب ہیں کچھ لوگ بہت امیر ہیں اس سوسائیٹی میں یہ پاکستان میں یہ دنیا میں دیکھیں دنیا میں آپ دیکھیں تو دنیا میں خدا مدیات میں پوری دنیا کے لیے رسک مہیا کی ہے لیکن چند امیر ملک اور چند امیر ملک جو پاورفل بین ہیں ایک طبقہ یورپ ہے مثال کے طور پر اور چند اور ممالک ہیں اگر آپ وہاں کے لوگوں کی زندگی کا موازنہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی سے کریں یا کچھ اور معاشرے کی لوگوں کی زندگی سے کریں تو اس میں بہت زیادہ فرق آپ کو نظر آئے گا آیا ان لوگوں کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ طاقت کے زور پر تمام دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کریں مثال کے طور پر افریقہ کی ممالک میں سے آپ ممالک سے سامال کرتے ہیں اچھے برینڈ کے سارا کچھ تو یہ تمام نعمتیں اور یہ تمام منویلز کہاں سے نکلتے ہیں افریقہ ممالک میں سے ممالک نکلتے ہیں سب زیادہ استفادہ کون کر رہے ہیں یورپ کے جاتے ممالک کر رہے ہیں اور انہوں نے طاقت کے زور سے دفروں کو روکوا بھی ہے یہ دفری نشانی ہے کہ سوسائٹی میں برابری نہیں ہوگی چند لوگ بہت طاقتور ہوں گے بہت امیر ہوں گے چند لوگ بہت زیادہ غریب ہوں گے اب یہ آپ لوگوں نے تقسیم پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے پائی جاتی ہے تو آپ عدالت میں نہیں ہیں بلکہ ظلم میں ہیں اور اگر ظلم میں ہیں تو ظلم کو ختم کرنا ہے اس دعا میں آنے کے مقصد کیا ہے کہ ظلم کو کم کیا جائے اچھا اس کے علاوہ یوگا کہ ایک معاشرے میں امن نہیں ہوگا جب ایسی صورتحال ہوگی کہ کوئی بھوک سے مر رہے اور کس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو دسپلن نہیں ہوگا آمن نہیں ہوگا کیوں جو خریب لوگ ہوں گے وہ کیا اگر ایک کا بچہ بھوک سے مر رہے تو کب تک برداشت کرے گا اس کو کیا کرنا پڑے گا کسی طریقے سے اس کو موقع بھی نہیں ملتا کیونکہ ظلمی نظام میں موقع ہر ایک کو نہیں ملے گا برابر یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اگر آپ کے رشتدار حکومت میں اگر آپ کے والد صاحب ایک بہت طاقتور بزنسمن ہے تو ایسی صورت میں غریب غرباء لوگ کہاں جائیں گے جورن کی طرف جائیں گے چوری اور اس طرح کے گناہ عام ہوں گے یا جسم فروشی اور اس طرف جائیں گے تو یہ بیچینی ہمیشہ مواشریں ملے گی امیر کیا ہوگا امیر جس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے جس نے لوگوں کا حق غصب کر کے رکھا ہوا ہے وہ بیچین رہے گا کہ کسی بھی وقت اس سے حق کوئی چھین سکتا ہے جیسے آپ کی بس کسی کے پیسے ہوں یا آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوں ادھار تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے سامنا نہ ہو میرا اس کی کون نہ اٹھائیں آپ کو پتہ لگی کہ وہ کسی پروگرام میں آ رہا ہے تو آپ کوش کرتے ہیں وہاں سے بھاگ جائیں کیونکہ آپ نے ظلم کیا اچھا اب یہ آپ نے خود تصور کرنا خود دیکھنا ہے کہ آیا آپ کے اس میں مال میں خورباء کا حصہ ہے اور اگر ہے تو آپ نہیں دے رہے یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کیونکہ خدا نے ایک جو ابھی سورہ شمس کی بھی تلاوت کی اس میں خدا انجام کیا فرماتا ہے کہ ایک جو فرق ہے نا کائنات میں اب زمین کے پاس اختیار نہیں ہے کہ زمین سورج کی قریب چلی جائے اٹھو چلی جائے خدا نے نظام اس طرح بنا کے اس پر مسلط کر دی ہے لیکن انسان کو کیا کہا ہے کہ فلہمہا فجورہا و تقوہا کہ اس کو رستے بتائیں کہ دیکھو یہ رستہ کہا جاتا ہے یہ کامیابی کی طرف جاتا ہے یہ رستہ کہا جاتا ہے فلہمہا فجور کی طرف جاتا ہے چونس کس نے کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے یہ فرق ہے کہ ہم نے عدالت کیا کرنی ہے خود نافذ کرنی ہے اپنے وجود پر نافذ کرنی ہے امام زماندہ نے عدالت کا نافذ کرنی ہے تمام معاشرے پر نافذ کرنی ہے اور کربلا کیوں بپا ہوئی ایک دو پائنٹ سوارہ ہے میں ان سے صرف نظر کروں گا ایک صرف بیان کر دیتا ہوں ٹائٹل میں کہ اس میں بعض لوگ قانون سے محفوظ رہے ہیں مطلب لائی نہیں ہے 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 آپ دیکھتے ہیں کہ مہارچنے میں جو بڑے ظالم ہیں سیاستدان ہیں یا حکمران طبقہ ہیں عمومن ان پر قوانین اپلائی نہیں ہوتے لیکن غریبوں پر اپلائی ہوتے ہیں اور ایک اور چیز آخر میں جو ہے اس کے بعد یہ کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے آخری دو تین لفظوں میں اس کی ساملی کہ ہمارا فریضہ کیا مدد ہے تین ساتھ گفتگو سن کے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے ایک چیز ہے کہ معافیرے میں خدا بند عالم جب عدالت کا نظام ہے نا تو جیسے عدالت میں کہ زمین کا اور سورج کا آپس میں کیا ہے کچھ ایک فاصلہ ہونے چاہیے فاصلہ کم یا زیادہ ہوگا تو ظلم ہے یا زمین جل جائے گی تمام لوگ خلاک ہو جائیں گے یا جم جائے گی اسی طرح خدا بند عالم نے ہمارے آپس میں معاشرے میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو چند حقوق مقرر رکھتے ہیں کہ آپ کے آپس میں کچھ حق ہیں ایک مومن کا ایک مومن پر کچھ حق ہیں یا ایمان نے بیان کی آپ خود جا کے دیکھیں یا تمام دوستان مومنین جمعات ہیں مومن کا مومن کے بارے میں کچھ حق ہیں اگر اس کا حق پامال کر رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے پہلی چیز کیا آپ کو پتا ہوں چاہیے کیا حق کیا ہے آپ کے بالدین کا آپ کے اوپر کچھ حق ہے آپ کے بہن بائیوں کا آپ کے اوپر کچھ حق ہے معاشرے کا اگر حکمران ہے لیڈر ہے اس کا عوام کی اوپر کچھ حق ہے اگر حق ادا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ظلم ہوگا ظلم کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے کہ ایک مومن کا حق ہے مومن کے ساتھ وہ ادا نہیں کرے گا اسی طریقے سے سب سے بڑا ظلم پھر جب یہ چھوٹے چھوٹے ظلم اکٹھے ہوتے ہیں یہ ایک دو دن میں نہیں ہوتا وہ حسن دس سے گیارہ جنگی میں رسول خدا وفات پہتے ہیں رسول خدا حسن امام صلی اللہ علیہ السلام کو اپنے قدوں پر سوار کراتے ہیں یہ کس کا مقام تھا امام حسن امام صلی اللہ علیہ السلام پر مقام تھا معاشرے میں کچھ حقوق آئمہ کے ہیں امام کا ایک حق کے حمبر جو ہم نے ادا کرنا ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ظلم جمع ہوتے رہے بنو مویہ کی حکومت نے آئی اور جو شروع کے خلفاء نے کیا اس میں ایک تقسیم بندی تقسیم بندی کیا ہوئی کہ جو لوگ مکہ میں تھے یا جو لوگ ان کے قریبی تھے ان کو زیادہ بیتنوال سے پیسہ دیا گیا اور جو باقی لوگ تھے ان کو کم دیا گیا اب جب یہ عرصہ چلتا رہا آج سے مثلا اگر ہم تمام کو تمام کو برابر پیسے ملیں لیکن آج اگر چند دوستوں کو دس روپے دس یورو سو یورو ایکسٹرہ ملنا شروع ہو آج سے دس سال بعد وہ کیا ہوں گے اچھے خاصی رقم کے مالک ہوں گے یہ سلسلہ شروع ہوا جب امام حسین علیہ السلام ایک سٹھجری تک آتے ہیں پچاس سال کا عرصہ گزرتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ظلم یہ ظلم صرف پیسے میں باقی ظلم بھی موجود ہے ایک فرق آ جاتا ہے تب کا چند لوگ بہت زیادہ امیر ہو گئے اور چند لوگ بہت زیادہ غریب ہو گئے اور وہ جو ظلم تھے لوگوں کی ذات میں ظلم تھے اب جب مولا علیہ السلام آئی کہ مولا علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں دولت برابر تقسیم کروں گا اور کسی ظلم کیا تو اس سے واپس لوں گا امام کے ساتھ کیا ہو تاریخ جملہ ہے کہ امام کو کیوں گتل کیا گیا شدت عدالت کی وجہ سے امام کی عدالت اتنی شدید تھی کہ ان کو قتل کرنا پڑا کیونکہ اپنا پیسہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کا حد تھا معاشرے پہ کہ وہ امام تھے امت کے امامت کرتے ان کو کیا کیا گیا شیئر کیا گیا اور بے دردی کے ساتھ شیئر کیا گیا اب جب یہ چیزیں ہم نے تھوڑی سی سمجھے مطلب یہ بڑا موضوع ہے مختصر ہم نے سمجھا کہ چند ظلم کے موارد ہماری معاشرے میں ہماری ذات میں موجود ہو سکتے ہیں تو ایک شیعہ کا کیا فریضہ بنتا ہے کم از کم اب آپ نے بتا تو دیا ظلم میں آپ نے بتا تو دیا غربت ہے بتا تو دیا کہ شاید میرے پاس کسی کا حق ہو میں نے نہیں ادار کیا وہ اس کا میں کیا حق کروں کم از کم امیر المومنی علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علیہ السلام کہ پہلی ذمہ داری آپ کی کیا بنتی ہے کہ ظلم دیکھ کر غم و دکھ و درد کا احساس کرنا یہ آپ کی کم سے کم ذمہ داری کہ اگر آپ کئی ظلم دیکھے تو آپ کو دکھ ہو تکلیف ہو اگر آپ کو دکھ اور تکلیف بھی ظلم پر نہیں ہو مولا علیہ السلام نے ایک مثال پیش کی ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک مولا علیہ السلام کی حکومت ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے وہاں پہ غیر مسلم عورت ہے نون مسلم لے گئی ہے ایک شخص آتا ہے باہر سے ڈاکو آتا ہے اور وہ اس سے زیور اس کے لے کے چلا جاتا ہے وہ مجبور ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ واقعہ سننے کے بعد مولا علیہ السلام کیا فرماتا ہے یہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے میں آپ سے نہیں گئے مولا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال دیکھنے کے بعد یہ خبر سنی کہ مولا علیہ السلام کی دور حکومت میں ایک علاقے سے غیر مسلم خاتون سے ایک ڈاپو آتا ہے اور اسلح کے زور پہ اس سے زیبر شین کے چلا جاتا ہے یہ خبر سننے کے بعد اگر کوئی مسلمان صدمے سے مر جائے تو قابل ملامت نہیں ہے یہ مولا علیہ السلام فرمان ہے جبکہ ہم اتنی خبریں سنتے ہیں اتنا ظلم ہمارے اراؤنڈ ہو رہا ہے ہمارے موفرے میں ہمارے حتی ہمارے خاندان میں کبھی کا بار ہوتا ہے میں معلوم بہتا ہے کہ ہمارے والدین نے شاید اپنے رشتداروں کے ساتھ ظلم کی ہے ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمیں دکھ تو ہونا چاہیے اگر دکھ بھی نہیں ہوتا تو توجہ کریں کہ آپ کسی اور رستے پہ جا رہے ہیں دعا ندبہ آپ کو کسی اور رستے پہ لے جانا چاہیے ہیں دو فری چیز ظالم کے خلاف مظلوم کا صاحب دین ہے پہلا مرلہ کم از کم دکھ کا احساس ہے دو فرا یہ کہ مولا علیہ السلام کی وسیعت ہے امام حسن علیہ السلام کو ان کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا کہ ظالم کے سخت ترین دشمن اور مظلوم کے مونے سو مددگار دونو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ایک شخص ظلم کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے اگر آپ واقعی امام کے سپاہی ہونا چاہتے ہیں ظالم کے خلاف کھڑا بھی ہونا ہے وہ ظالم ہمارا نفس ہو سکتا ہے پہلے مرلے ہیں اگر میں گناہ کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے تو مجھے اپنے خلاف کھڑا ہونا ہے سب سے پہلے وہ میرے گھر کے افراد ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ظلم کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو اپنی طاقت استطاعت کے حساب سے کہ کم از کم آواز اٹھائیں کہیں اگر آپ کے والد آپ کے بہن بھائی آپ کے رسدار آپ سے کوئی ظلم کا تقاضہ کرتے ہیں تو کم از کم یہ کہیں کہ اگر میں آپ کو روگ نہیں سکتا ہے ظلم سے تو آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ آپ نے کس کا ساتھ دینا یہ آخر میں فیصلہ کرنا ہوگا اگر آپ واقعا چاہ رہے ہیں کہ یہ لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ جیسے حالات سخت ہو رہے ہیں ایک کوالیفائنگ راؤنڈ آتا ہے حضرت حر کو جب جنت اور جہنم نظر آئی یہ موقع خدا ہر انسان کو دیتا ہے صرف حضرت حر کے لیے نہیں تھا ہر موقع پہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہمیں حر بن کے رہنا ہے یا یزیدی بن کے رہنا ہے حر بننے کی قیمت ادا کرنے گا اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے گا مال و منصف کو شاید چھوڑنا پڑے گا بہت سار چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ہو سکتا ہے آخر میں مسلمین اکیل کی ویڈیو دیکھے گا کہ آخر میں تمام لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آچھا جن کو لوگ لے کے گئے وہ کون لوگ لے کے گئے کسی کی والدہ اس کو لے کے گئی کسی کی بیوی اس کو لے کے گئی کسی کی ماں اس کو لے کے گئی تو آیا ہم اتنے تیار ہیں کہ اگر ہماری والدہ یا ماں ظلم کر رہی ہے اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہم کس امید پہ بیٹھیں کہ امام زمان آئیں گے تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ نہیں دیں گے ہم ظلم کے خلاف امام زمانے کیا کرنا ہے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے اگر آپ کی والدہ اگر آپ کے والدہ ہیں میں کہہ نہیں رہا مثال کے طور پر ارزے اگر آپ کے معاشرے کے لوگ اگر آپ کا دوست ظالم ہے ظالم بھی ہے اور آپ کا دوست بھی ہے اور ظالم علیقہ دشمن ہے ظالم ہے آپ کا بہت قریبی آپ کو اس سے محبت ہے امام مہدی اللہ السلام گز سے کیا ہے دشمنی ہے تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں اور آخری چیز جو واقعین ہے امام کا مقصد عدل کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے عملی جدو جہد کرنا پہلی دو باتیں زبانی حد تک زیادہ آتی ہیں عملان آپ کیا کوشش کر رہے ہیں یہ دعا نتبہ کا سلسلہ آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل ایفرٹ ہے عملان ایک کوشش ہے کم اس کا پہلے ہمیں پتہ دو کہ امام نے کیا کرنا پتہ ہوگا دعا نتبہ میں امام بیان کرنا ہے کہ امام نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم ایک سٹیپ لے سکتے ہیں اور آخر میں کہ عدالت اجتماعی کا کیا فائدہ ہوگا عدالت اجتماعی یعنی کہ امام نے حکومت قائم کرنی ہے امام سے ہم نے صرف ثواب نہیں لینا منتیں نہیں بنوانی امام سے صرف جہنا وہ امام کا ہاتھ چنکے واپس لی جانا کیونکہ دیکھیں جیسے آپ نے دیکھا کہ اس کائنات پر عدالت ہے ایک نظام ہے زمین کے اوپر کہ زمین اگر موف کرتی ہے وہ مثال ماں پر موجود ہے اس طریقے سے انسان ہے ایک معاشرہ ایک حکومت ایک حاکم ایسا ہے جو قوانین ایسے بناتا ہے جو انسانیت کی اکثریت کو کوشش کرتا ہے کہ کہاں لے کے جائے خدا کے جانے گناہ کے مواقع فرام نہ کریں یہ قوانین نافذ کریں ان قوانین کے نافذ کرنے سے کیا ہوگا کہ انسان حقی طرف جائے گا جو نہیں بھی جا سکتا ایک کافلہ جب اس طرف چاہتا ہے مثال کی طور پر یہاں پر آپ کے پاس گناہ کی بہت زیادہ مواقع موجود ہیں یہ حکومت امام زمان میں نہیں ہوں گے آپ بہت سارے ایسے کاروبار کر سکتے ہیں کر رہے ہیں جو امام اجازت نہیں دیں گے لہٰذا یہ معاشرہ پیرائیں مگر دیکھیں تو کیسا معاشرہ ہے ظالم معاشرہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ قانون اجازت ہم کہتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے نہیں امام زمان کے اگر آپ حکومت کے لیے تیاری کرنے اگر آپ مولا علیہ کے حکومت کے لیے تیاری کرنے زہور کے لیے تیاری کرنے تو یقین جانے کہ بہت ساری چیزیں امام آکے ختم کرنے اور قوانین نافذ کرنے ان قوانین کے نافذ کرنے سے کیا ہوگا مطلب گناہ کے موقع کم ہو جائے گا یہاں گناہ کے موقع زیادہ ہیں جب انسان کو گناہ کے موقع کم ملیں گے تو انسان کے نفس میں کیا ہوگا ظلم کام ہو جائے گا اور جب ظلم کام ہوگا تو انسان عدالت کی طرف جائے گا اور اس پوری نظام میں جب انسان کی وجود میں عدالت ہے تو انسان کیا کرے گا خدا کے قریب ہوتا جائے گا اور آخرت میں فقط یہ ہی ہونے آپ کے ہاتھ میں ایک پینٹنگ کے لیے کلم ہے آپ اپنے ایک تصویر میں رہا رہے ہیں آپ جو گفتگو میں کروں اس گفتگو کے دوران بھی میرے وجود میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں قیامت کے دن کیا ہونا ہے قیامت کے دن ایک قیامت کے نام یہ بھی ہے کہ پڑھ دے اٹھائے جانے کریں فقط یہ جو جسم خدا نے گیا بہت خوبصورت دیا لیکن اس کے اندر کیا بیٹھا ہے یہ روزہ قیامت پتہ لگی اس سے پہلے ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف یہ پڑھ دا ہٹ جانے حساب کتاب یہ کہ صرف پڑھ دا ہٹ جائے گا اور آپ اپنی حقیقی صورت جو آپ نے پیدا کی وہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک گناہوں سے معافی یعنی توبہ یہاں پہ آکے آپ توبہ کر سکتے ہیں اور ربڑ ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ نے پینٹنگ غلط کی ہے تو آپ اس کو سٹل ریموف کر کے دوبار سے بنا سکتے ہیں یہ مختصر عرائز تھی انشاءاللہ خدا والدی عالم ہماری یہ عبادت یہ احتمام قبول فرمایا اور خدا والدی عالم واقعا ہمیں مسائد کی جملے بھی چند عرض کرتے ہیں اس سے پہلے دعا سے پہلے کے لئے دعا سے پہلے کے لئے